اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارا بہترین ہم نشین بہترین ہم نشین جس کے ساتھ تم کچھ وقت گزارا کرو تمہارا بہترین ہم نشین جس کے ساتھ کچھ کچھ وقت گزارا کرو کون ہے جس کے پاس بیٹھنے سے نا تمہیں آخرت یاد آنے لگ جائے جو حقیقی زندگی ہے نا تمہیں اس کی فکر نصیب ہو جائے وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے جسے تمہیں جسے تمہاری حقیقی زندگی کے طرف تمہیں متوجہ دلا دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا اٹھنا بہتنا کن لوگوں کے ساتھ ہو فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جا جائے جس کے باتوں سے تیرے علم اضافہ ہو اور جس کے باتوں سے تجھے آخرت کی فکر نصیب ہو جائے وہ تیرے دلی دنیا میں بہترین ہم نشین ہیں تو شیطان اور شیطانی قوتیں آخرت سے آخرت کو فراموش کر دیتی ہیں اور نیک صحبت مل جائے تو آخرت کی فکر نصیب ہو جاتی ہے